الحمدللہ مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُزِلَّ لَهُ وَمَنْ يُزْلِلْهُ فَلَا خَادِيَ لَهُ نَشْهَدُ اللَّهِ لَا إِلَّا اللَّهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد فَإِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُهْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُهْدَسَةٍ بِدَا وَكُلَّ بِدَاتٍ زَلَالَةٍ وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ حاجب زکریم صاحب سے اتحاہ اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کمان صلی تعالی عبراہیم وَعلى آلِ عبراہیم اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم مبارک على محمد وعلى آلِ محمد کمان بارک تعالی عبراہیم وعلى آلِ عبراہیم اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ رَبِّ شَرْحْنِ صَدْرِ وَيَسْرْنِ عَمْرِ وَهْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ رَبِّ جِدْنِ إِلْمَا اَمَّا بَعْدُ فَاعُوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ حَمْلِهِ وَنَفْقِهِ وَنَفْسِهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرِّسُلِ أَفَإِن مَا تَعَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَى آكَابِكُمْ فَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى آكِبَيْهِ فَلَنْ يَزُرَّ اللَّهَ شَيْيًّا وَسَيَجْزِ اللَّهُ شَاكِرِينَ نَبِي وَلِيهُرْ عَالِمْ فَازَلِ تے گُزرن چنگ چنگے رے موت آئی سب چھوڑ علاقے قبر کی تینے دیرے نَسِيَاں بَجِيَاں موت نہ چھوڑے آتِ جِتْتِ ہو وہ گھیرے بھاویں برج بنا لو یاروں کلے کوٹ اچھے رے اے چار دنھاڑے کوئی علواسا آخر اے توں جانا اے چار دنھاڑے کوئی علواسا آخر اے توں جانا کر کچھ فکر قبر قیامت آتِ جِتْتِ اِنِتِ ٹھِکَانَا ہر کے سمجھیں حمد و سنہ اللہ وحدہو لا شریک واسطے جو ساری کعنات داداتا گنج بخش گوث آزم ہے بگنیاں مران والا ہے ڈوبیاں تارن والا ہے جو ازل تو اکیلہ ہے اور ہمیشہ تک اکیلہ رہے گا درود و سلام سید الاولین والاخرین امام المجاہدین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ و امامنا فی الجنہ تو ہڑے اور میرے محبوب نبی ساری کائنات دے نبی مرشد اعظم رہبر اعظم سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ وسلم دی ذات واسطے حضرات محترم ربی الاول دا مہینہ توڑے سامنے جاری و ساری ہے ربی الاول عابدی وفاد دا بھی مہینہ ہے عابدی ولادت دا بھی مہینہ ہے ولادت دا تذکرہ توڑے سامنے پچھلے جمعہ میں کر چکے ہیں آج انشاءاللہ میں ربی الاول دے انہ دنہ دا تذکرہ کرنا چاہنا کہ جڑے دن صحابہ اکرام واسطے بڑے ہی عذیت دے بنے صحابہ اکرام واسطے انہ دنہ دے اندر ہر طرف حوزن اور غم اور علم سم ایک اندھی انفرادی یتیمی جس طرح کہ بچے دا باپ فوت ہو جائے بچہ یتیم ہو جاندہ ہے ان انفرادی یتیمی کیا جاندہ ہے ایک اندھا اجتماعی یتیمی اجتماعی یتیمی مدینہ والیاں دے نازل ہوئی سارے مدینہ دے صحابہ یتیم ہو گئے جس طرح نبی علیہ السلام دا دنیا دے اندر آنا بے مثال ہے اس طرح دنیا ترقصد کرنا بھی بے مثال ہے جس طرح آپ دی دنیا دی زندگی اعلی اعلى افضل اولہ لے آخر و افضل اولہ ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے لمحات آپ دے صیرت دے اندر شامل نے ایوے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے آخری لمحات موت پاک دے لمحات وہ بھی آپ دے صیرت دے اندر شامل نے جس طرح دنیا دے اندر نبی علیہ وسلم دے دنیا میں زندگی مدینہ دے اندر چلنا مکہ دے اندر چلنا آپ دے کاروبار آپ دے اٹھن بیٹھن آپ دے دنیاوی زندگی ساڑے واسطے بہترین نمونہ ہے اس طرح آپ علیہ وسلم دے دنیا چھوڑ کے جانا آپ علیہ وسلم دے آخری زندگی دے آخری لمحات اور آپ علیہ وسلم دے سفر آخرت ساڑے واسطے اے دے اندر بہت زیادہ سبق نے سیرت دے کیسے پہلوں نے بیان کیتا جائے کرنا دی چس لین واسطے اور مزہ لین واسطے انٹرٹینڈ ہون واسطے نہیں سنی دا بلکہ کچھ عمل دا جذبہ ہونا چاہید ہے آؤ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ان لمحات دا تذکرہ کرانگا جن لمحات دے اندر آپ لے صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چھوڑ کے گئے دنیا چھوڑ کے اللہ دے کول پہنچ گئے حضرات محترم نبی علیہ السلام دے تُسی زندگی بھی اکھو گئے آپ نے صحابہ اکرام لوں زندگی دے ہر لمحے واسطے تیار کیتا ہے جہاد واسطے تیار کیتا نماز واسطے تیار کیتا آپ نے انفاق فی سبیل اللہ واسطے تیار کیتا نبی علیہ السلام نے ہجرت واسطے تیار کیتا قربانیاں دین واسطے تیار کیتا اور نبی علیہ السلام نے اوٹھے ہی ان لمحات واسطے بھی تیار کیتا ہے کہ اگر کالنو اللہ رب العالمین دا فیصلہ آ جائے میں جدو تنو چھوڑ کے چلا جانا تھے تُسی میری جدائی نو برداش کر لو نبی نے ٹریننگ دیتی ہے نبی علیہ السلام نے انہوں تیار کیتا ہے ان لمحات واسطے کہ او لمحات پھر آئے کیونکہ نبی علیہ السلام نے پتا سی کہ دنیا تے واحد او جماعت ہے جو اپنے نبی علیہ اینی زیادہ محبت کر دیئے کہ اگر اچانک او حملہ ہو جاندہ اچانک جی مثال صورت ایک بندہ بیمارے بیمارے آخری لمحات دل در پہ آئے منجیتے پہ آئے سارے نے پتا ہے کہ ادھے یار آخری سا نے بس پتا نہیں ایک دو دنوں دا مہمان فوت ہو جائے گا اے جی دا بچنا مشکل لگ رہا ہے ڈاکٹر نے بھی جواب دے جیتا ہے او بندہ فوت ہوئے تے او دی غامتیں ہندہ ہے افسوس ہندہ ہے لیکن او دا افسوس اینہ نہیں ہندہ کہ جی اچانک کوئی خبر مل جائے نوجوان جا رہے ہیں اچانک ہارٹ اٹیک ہویا فوت ہو گیا اچانک جو صدمہ لگتا ہے او صدمہ کو زیادہ ہندہ ہے نبی علیہ السلام نے اے سوچیا کہ اگر میرے تے اللہ دا فیصلہ آ گیا میں اگر اللہ کو چلا گیا اگر انا تک اچانک کوئی خبر پہنچے گی کی تے اے ماری نہ جان ختم یہ نہ ہو جان میری جدائی دے اندر اس وعث سے نبی علیہ السلام نے ان لمحات وعث سے صحابہ میں پہلے ٹرین کیتا ہے تیار کیتا ہے آپ علیہ السلام نے تربیت کیتی ہے جڑے ساتھی بار بیٹھے پہلی ہم صفحان اندر اندر آکے بیٹھ جاؤ تاکہ جڑے بعد والے آن ورے ساتھی انہوں سے مشکل پیشنا ہے آجو اندر آجو ماشاءاللہ کوئی نہیں بار ہی وہاں چال دی اندر ہی پکھے چال دے میں نے کوئی پریشانی علیہ معاملہ نہیں توجہ کریا جو ذرا نبی رسول اللہ علیہ السلام نے اشارہ اشارہ نال صحابہ نو تیار کیتا ہے قرآن نازل ہویا ہے حجت الوداد موقع تے قرآن نازل ہویا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورعیت الناس یدخلونہ فی دین اللہ افواجا فسبی بحمد ربکا وستغفر انہو کان توابا اللہ زلجلال نے فرمایا جدوں اللہ دی فتح نازل ہوئی نسرت نازل ہوئی لوگ جڑے نے لشکران دے لشکر گروہاں دے گروہ اے میرے معبوب تڑی کافلے دے اندر تڑی جماعت دے اندر شامل ہوئی اللہ اکبر اب دو شکر تھوڑی دی آواز کھٹا دے حلق کیجی نا آخری جڑا نو نمر والی وہ دی آواز مر جی کھٹا دے جڑا سب دوچھا والی ہیں توجہ کرے آجے بس ٹھیک ہے جدوں لشکر دے لشکر فتح مکہ دے موقع تے گروہاں دے گروہ ہزاراں دی تداب دے اندر سینکنیاں دی تداب دے اندر مسلمان ہو رہنے اللہ تعالیٰ فرما دے سونیاں انے لشکر انے گروہ مسلمان ہوئے نے اللہ دے مدد آگئیں اللہ دے دین غالب آئیں گا اللہ اکبر اللہ پینتیس یا چھتیس وڑے وڑے گروہ جنا دی تداب ہزاراں دے اندر جو فتح مکہ تو بعد مسلمان ہوئے سن اور حجت الودا دے موقع تے قرآن دے ایت نازل ہوئی ہیں الیہو ما اکملت لکم دینکم واتمامت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینہ اللہ فرما دے نے اے میرے معبوب آج دے دن اسی توڑے تے دین مکمل کر چھتے آئے سڑیاں نعمتہ پوریاں ہو گیاں نے توڑے واس سے میں دین اسلام پسند کیتا ہے اللہ اکبر اللہ حضرات سنیا جدنا اے ایت نازل ہوئی ہیں سارے صحابہ خوشیاں منا رہنے سارے صحابہ انج لگ دے جو عید والا دن سارے صحابہ سیلبریٹ کر رہنے اس دن نو انجوائے کر رہنے مبارکہ دے رہنے ایک دوسرے نبارک بعد پیش کر رہنے خوشی والا دن کے دین مکمل ہو گیا ہے انہ سارے صحابہ دے وچوں ہزارہ دی تداد دے اندر صحابہ مجود نے انہ سارے صحابہ دے وچوں ایک صحابی ہے جدہ نام ابو بکر صدیق کے او نظر نہیں آ رہا ابو بکر صدیق کی تھے کیا انہوں اس دن دی خوشی کوئے نہیں لب دے لب دے لب دے لب دے لب دے ایک نوجوان نے وکھ آئے جبل رحمت دے کول ایک آدمی آنے اپنے گوڑیاں دے اندر اپنے جناب اجباں دے اندر تے گوڑیاں دے اندر سار لے کے روئی جا رہے آئے اکھاں چوانسو بہائی جا رہے آئے لگتار ازاروں کتار روئی جا رہے آئے او دی سسکیاں بلند ہوندیاں نظر آ رہی آنے انہوں جوان پشدہ ہیں یار عجیب گلے تو مسلمان ہوئے ہیں لگدہ صحابی ہوئے ہیں لیکن انہیں زیادہ صحابہ جو خوشنے دین مکمل ہو گیا ہے تو کیوں رو رہے ہیں رون دی وجہ کی ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا چہرہ اٹھایا اس نوجوانوں پتہ لگے تھی ابو بکر جیڑا زاروں کتار پیار ہوندائے ابو بکر سارے صحابہ خوشنے تو کیوں رو رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق فرما دینے اوہ کائنات دے لوگو میں سواستے رو رہے ہیں وہاں ایک مکان جدو بنا جائے مکان دی بنیادہ تو لیکن اللہ دیوارہ مکمل ہوندی آنے چھات بن جاندی جدو مکان مکمل طور تے تیار ہوندائے مکان مکمل تیار ہو جاندائے یہ تے مستری مکان بنانوالا اوہ کار دے اندر رہوے گا کارنو مالک دے سپورٹ کر کے چلا جائے گا انہیں کہے نہیں نہیں مستری دکی کا میرین دا مستری تے مکان بنا کے مکمل مالک نو دے کے اگے چلا جائے گا اللہ اکبر اللہ ابو بکر فرمان دینے اے دین ایک مکان ہے اس دین دا مستری اس دین دا بنانے والا میرا مابوب ہے دین مکمل ہو گیا ہے ہون لگ دا ہے کہ اللہ دے رسول سنو جدائیاں دے کے جانگے ہون لگ دا ہے کہ اللہ دے رسول سنو چھوڑ کے چلے جانگے اللہ اکبر اللہ ایڈے علم والے ایڈے حکمت والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر اللہ نبی علیہ الصلاة والسلام اینجی یمن دے اندر حجہ تلویداتو باد یمن دے اندر نبی علیہ الصلاة والسلام یمن دے اندر معاز بن جبل روانہ کر رہنے حضرت رسول اللہ اس جگہ دے آگے جس جگہ دے آپ علیہ الصلاة والسلام روانہ کر رہا کر دے سن صحابانو آقا فرما دے ابوب اے معاز اے معاز میری وسیعتان پہ عمل کر لیں ایک لفظ ہوندہ نصیت ایک لفظ ہوندہ وسیعت جیڑی نصیت ہون دیئے زندہ بندے دی ہون دیئے جیڑی وسیعت ہون دیئے دنیا تو جان والا کر کے جان دائیں نبی علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا اے معاز تقوی اختیار کرنا لوگانو دین دی دعویٰ دین دا رہیں اے معاز یار تم مدینہ چھوڑ کے اللہ دے دین واسطے جارے ہیں مرارتان بکبرین و مسجدین ہو سکدہ اے معاز تو آوے تے تنو میرا مسلح خالی نظر آوے ہو سکدہ معاز تو آوے تے تنو میری مسجد خالی خالی نظر آوے میرا ممبر ہووے ممبر تے بین والا تیرا معبوب نہ ہووے ہو سکدہ اے تیری میری دوبارہ ملاقات نہ ہووے حضرت معاز بن جبر رون لکنے آقا جی اے کی کہہ رہے ہو فرمایا اے معاز اللہ دے سپرد اللہ میں اللہ واسطے تیرنال محبت کرنا ہوا حضرت معاز فرما نے سونیاں میں نے تڑنال اللہ دے رضا واسطے محبت کرنا ہوا انج نبی علیہ السلام نے تیار کی تا صحابہ اکرام نو اللہ اکبر اللہ پھر نبی علیہ السلام صحیح بخاری اندر ویعت مجود ہے ایک عورت آئیے آکے کہنے دیئے سونیاں بیت المال ویچ میں نو کچھ دیو نا آقا علیہ السلام نے فرمایا اے مائی ہون چلی جا بیت المال خالی پہ آئے آئندہ سال آویں تنو مال مل جائے گا او بارو کی تو دیریاں تو یہ جنگلہ چوائی سی انہیں آکے اللہ دے رسول جی ہو سگدہ میں دس سال آویں تسی میرے میں نو نہ ملو تو ہڑی زندگی ختم ہو جائے تسی اللہ کو لجا چکے ہو وہ تے میں مال خند کو لوانگی نبی علیہ السلام نے فرمایا اے مائی اگر میں نہ ہوا میرے ابو بکر کو لاکے مال لے لوی ابو بکر تنو مال دے دے گا انج نبی علیہ السلام نے تیار کی تا ہے ایک دن میرے معبوب مدینہ دیاندر انلہ ایک خطبہ دیکھ کے آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ راج کے میرے نال ملقاتاں کر لو راج کے میرا دیدار کر لو ایک وقت آنے والا ہے تسی کروڑاں تے لکھاں دینار لاکے بھی میرا دیدار نہیں کر سکو گے اللہ اکبر اللہ انج نبی علیہ السلام نے ٹرین کی تائیں حاج دے موقع تے قرآن دیت نازل ہوئی ہیں پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا حضور انہی مناسی کا قوم لعلی لا اہج باد آمی حاضر حضرت رسول اللہ فرما دینے او میرے صحابہ میرے کل حاج دے طریقے سے کھلو ہو سکتا ہے ایندہ تزیحہ دے کرن آو توڑا معبود توڑے نال نہ ہوئے ہو سکتا ہے تنم مسلد سنوالا توڑا نبی نہ ہوئے اسوا سے حاج دے طریقے میرے کل سے کھلونا اللہ اکبر اللہ پھر نبی علیہ السلام جس دس حجز آپ علیہ السلام نے وفاق پائی ہیں موت پاک آپ تے نازل ہوئی ہیں آپ دنیا چھوڑ کے گئے ہیں اس ہر سال نبی علیہ السلام ایک قرآن دا دورہ کریا کر دے رمضان دے اندر یہ نبی علیہ السلام دیر زندگی دا آخری رمضان سی جبرائیل آیا ہے نبی علیہ السلام نے دو مرتبہ قرآن دے منزل کی تی ہیں جبرائیل نے بھی دو مرتبہ سنایا ہے میرے پیغمبر نے جبرائیل نے بھی دو مرتبہ سنایا ہے اللہ اکبر اللہ حضرات انج نبی علیہ السلام نے صحابہ نو تیار کی تائے انتیسہ فرنگ ہے دس ربی دس جناب ہجریت انتیسہ فرنگ ہے نبی علیہ السلام ایک انساری دا جنازہ پڑھا کے انج واپس آئے نے نبی علیہ السلام دے سر دے اندر بہت زیادہ تکنیفیں آقا نے سر نو اپنی پٹی دنال بن لے آئے اللہ اکبر اللہ اگلے دن انتیس سفر تے اگلے دن ربی الاول دا چند نظر آ گیا ہے ربی الاول ہے تیرے میرے ربی الاول دے اندر ساڑیاں بزاران ربی الاول دیامت سجائیاں جان دیا نے اس ربی الاول دیامت میرے پیغمبر دی تکلیف شروع ہو گئی ہے آقا نو بخواد شروع ہو گیا ہے حضرات جڑا اللہ دا نبی ہندہ ہے اللہ دے نبی دے اندر طاقت زیادہ ہندی ہے دو آدمیاں جننے یا بیس آدمیاں جننے یا چالیس آدمیاں جننے نبی علیہ السلام نو بخار ہویا ہے مثال دے طور تے ایک عام بندین ایک سو چار تے بخار ہندہ ہے نبی علیہ السلام نو دو سو آٹھ تے بخار ہو گیا ہے انہا زیادہ نبی علیہ السلام نو بخار ہے آقا علیہ السلام اسے حالت دے اندر مسجد دے اندر گئے نے بخار دی حالت دے اندر گئے آقا علیہ السلام نے نماز پڑھائی ہے نبی علیہ السلام نماز پڑھا کے آقا فرمان دینے پھر واپس آ گئے پھر اگری نماز واسن نبی علیہ السلام کو نہیں اٹھیا گیا آقا فرمان دینے اے ایشاہ میرے صحابہ نے نماز پڑھ لیے کہ نہیں پڑھ لیے آقا جی توڑے صحابہ توڑے انتظار دے اندر نے تو اڑا انتظار کری جارنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہو اکبر میں نو وضو کروا میں نماز بنانا چاہنا ماز وضو کروایا گئے آئے آقا نے وضو کی تاہ نالیہ کا بے ہوش ہو گئے نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوش آئی صحابہ اکرام مسجد جندر انتظار پہ کردے نے اللہ ہو اکبر اللہ دوسری مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے گئے پھر بے ہوش ہو گئے تیسری مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنا گئے پھر بے ہوش ہو گئے نے آخر کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا با کرن فلیسلی بن ناس عائشہ میرے ابو بکر نو قیند و لوگنو نماز پڑا وے آج ملکل مسجد نہیں جایا جاندہ آج میں نماز نہیں پڑا سکدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھیں حضرت عائشہ فرما دینا سونیاں اوہ تے ابو بکر تو اڑا چیرہ ویک ویک کے جیندہ پھردائے اگر انو پتا چال گیا جو میرا معبوب مسجد نہیں آسکدا آج تو اڑا مسلح خالی ویکھے گا اندھے کوئی مسلح تے کھڑوتا نہیں جانا اندھے کوئی نماز ہی نہیں پڑھائی جانی آقا جی کسے ہو انو قیدو عمر نو قیدو عمر جرت مند آدمی یوگ نہیں گبرائے گا ابو بکر گبرا جائے گا نبی علیہ السلام نے تین مرتبہ فرمایا ہے مرو عبا باکرن فل یسلی بن ناس تین مرتبہ کے عائشہ نے تین مرتبہ کیا سونیاں تجھے ابو بکر تلاوک زہور نو کہا دے ہوں آقا فرما میں نے اے میری عائشہ نہیں کہا سکدا کیونکہ میرے مسلح تے کھلو نواز ابو بکر درنام میں آپ نہیں لے رہا میرا اللہ لے رہا ہے میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ تو آدھے تو با تو آدھے مسلح دوارس ابو بکر سے دیں کہ رضی اللہ تعالیٰ نو نبی علیہ السلام دیں حیات مبارکہ دے اندر ابو بکر نے اٹھارا یا ستارا نمازہ پڑھایا نبی دے مسلح تھے اللہ اکبر پھر نبی پاک دل کر دے کہ میں آج مسجد دے اندر جاواں صحابہ نوے قیامہ تین دن ہو گئے آقا مسجد دے اندر نہیں جا رہے ہیں نبی علیہ السلام نے حضرت عباس حضرت علیہ نے اپنے کول بنایا ہے آقا اے میرے چچا عباس اے میرے بیر علی جی میں نو مسجد دے اندر لے کے جاؤں حضرت علیہ السلام نے نبی پاک نو مسجد دے اندر لے جان واسطے انجھ ایک کندیاں دا سہارا نبی پاک رہ لے آئے ایک سیڑ سے حضرت عباس ایک سیڑ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے انجھ نبی علیہ السلام میں اپنے کارچوبار نکلے نے حضرت عائشہ فرمان دیا نے میں نبی علیہ السلام دے پیرانو ایک رہی آقا دے پیر حرکت نہیں کر رہے بلکہ پیر انجھ نے ڈھال ہو کہ زمین تے لکیرہ بنا دے ہوئی گسڑ دے جا رہے نے اللہ اکبر اللہ نبی علیہ السلام مسجد دے اندر آئے نے ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے نے انجھ نبی پاک مسجد دے اندر داخل ہوئے نے سارے صحابہ نے پتہ لگ گیا کہ نبی پاک آگئے نے وہ لوگوں صحابہ تے بیت اللہ علموں کر کے نماز پڑھ رہے نے نبی پاک پچھوں دے آئے نے صحابہ نوکی میں پتہ چلیا کہ اللہ دے رسول آگئے نے یہ معلوم ہوئے آئے کہ صحابہ نبی پاک دے خشبو تُو پہچان لیا کر دے سن کہ اللہ دے رسول دی خشبو خشبو تُو پہچان لیا کہ اللہ دے رسول دی خشبو اللہ اکبر ممبر دے ہوتے بیٹھ گئے نے آقا نے خطبہ دیتا ہے فرمایا صحابہ بیٹھ جاؤں نبی پاک دا جسم جڑے بہت زیادہ کمزور ہو چکی آئے آقا علیہ السلام فرما رہنے اے میرے صحابہ چار پنچ گلہ زیندے اندر رکھیں آجیں اللہ اکبر اے سارے دروازے کسے نے دروازہ اپنے کردے سامنے مسجد نبی واسطے کھولیا ہے کسے نے دوسرا دروازہ اپنے کردے سامنے مسجد نبی واسطے کھولیا ہے سارے دروازے بند کردے آجیں میرے ابو بکر دا دروازہ کھلا رہن دے آجیں انہوں بند نہ کریا جے کیونکہ آنوالے وقت دے اندر حکمت ہے امام جو ابو بکر بننوالے نے پھر نبی پاک دے سلام نے فرمایا اے میرے صحابہ سارے آن دے میں احسانہ دا بدلہ دے کے جاریاں وہاں ابو بکر ہوئے شخص ہے جدا میں بدلہ نہیں دے سکتا اے دا بدلہ قیامت والدن میں اللہ کو لے کے دے مانگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انجھ گل کر رہنے فرمایا السلام وما ملکت ایمانو کمسی بخاری جی الفاظ فرمایا میرے صحابہ نماز دا خیار رکھا جے نماز دے اندر سستی نہ کریا جے نماز دے اندر بالکل کتائی نہ کریا جے نماز نہ چھوڑیا جے نماز میری اکھانی ٹھنڈا کے میرے نماز نہ بڑا پیارے اے میرے صحابہ خبردار نماز دے اندر کمی نہ کریا جے اللہ اکبر اللہ انہوں جوانوں مسجد عبداللہ تحید دے اندر آکے جمعہ پڑھنے والو نبی پاک دے آخری الفاظ آخری خطبہ میرے پیغمبر دا آقا نے وسیعت کی تی ہے نماز نہ خیال کریا جے اپنے باپ دی وسیعتیں ہر کوئی پوری کردائے اپنے ماں دی وسیعتیں پوریاں کرنے آن اپنے بھائیاں دی وسیعتیں پوریاں کرنے آن بلکہ لڑائیاں لڑنیاں پہانتے لڑ پینے آن لیکن وسیعت پوری کر کے ہٹنے آن ایتی اللہ دے پیغمبر وسیعت کر نماز نہ چھڑے آجے پھر کیوں دل کردہ نماز نہیں پڑھ دے پھر کیوں بے نماز بن کے پھرنے آن نبی پاک نے فرمایا اپنے اولانڈیاں داتے اپنے ماں تہدہ خیال رکیا جے جڑے تو آڈے ہتھاں پاسے بے کے زندانے اونا دا خیال رکیا جے جڑے تو آڈے کمائیاں چو جنن حصہ جاندہ اونا دا خیال رکیا جے اللہ اکبر پھر نبی پاک نے فرمایا اللہ تجھالو قبری عیدان اے میرے صحابہ میری قبر نو عید گانا بنایا جے میری قبر نو کی نا بنایا جے عید نا بنایا جے کھیل تماشا نا بن جائے میرے پیغمبر نو کی پتہ ہے کہ میری امت اے جی جناب دین دے اصل کام چھاڑ کے سنی سنائی گلنہ تے لگ کے نبی پاک کہہ رہے نے عید میری قبر نو عید نا بنایا جے تے ایک ہی پتہ سی نبی پاک نو کہ میری امت نے قبر والے روزے دیں شکل لے کے گلی گلی دے اندر عیدہ منان گے نبی پاک رو رہے نے عید نہ منان جے روک رہے نے آکار یہ کھانچ آنس سنے صحیح بخاری اندر الفاظ نہ ہون میں ذمہ دارہ والدہ غلط بیانی نہیں ہے حدیث میں کھول کے بیان کر رہے ہیں وہاں سنی سنائی گلنہ تے ہیں میں مثالہ دین دی کوئی ضرورت نہیں ہے نبی پاک نے فرمایا قبر میری قبر میلہ دا عید گانا تماشا نہ بنا آجے کھول کے وے کھو نیٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اندر آکے پتہ نے کنہ کنہ غلوب کیتا جا رہی ہے ڈانس کیتے جا رہی ہے گانے چلا چلا کے ڈانس ہو رہی ہے ایک ہی نبی دی محبت ہے اکل دی گالے ہیں بارہ نبی اللہ علیہ گزری ہے ساڑھے ملتان دے اندر ایک اداکارہ جیسی عورت نو سوار کے سجا کے اونچی جگہ دے بٹھا دیتے گا اوپر بینن لگا دیتے گا آو جنہیں ہور نو ویکھنا جنہتی ہور ویکھ لو بارہ نبی اللہ علیہ جنہتی ہور زمین تے آگئی ہے لوگانے پیسے سٹھے میرے پیغمبر نے ایتعلیم دیتی ہے وہ میرے نبی علیہ السلام نے تاں انجھ عورت آکے اگر کوئی بیعت کریا کر دی نبی پاک پر دے دی اوٹ اندر بیٹ جایا کر دے آکا رسول اللہ علیہ السلام ایک کپڑے دے ایک پلونو آپ پکڑیا کر دے دوسرے پلونو عورت پکڑیا کر دی پھر نبی پاک بیعت لیا کر دے نبی پاک نے کسے عورت دے ہاتھ دے اوپر ہاتھ نہیں رکھیا ایتھے عورتوں نے مل کے ڈانس ہو رہی ہے ایک ہی محبت رسول ہے نبی رسول اللہ علیہ السلام نے فرما پھر نبی پاک نے فرمایا پنجوی گال میرے صحابہ میں توڑے اندر تئیس سال دہ نبوت دہ دور گزاری آئے باس سٹھ تریس سٹھ سال میں بشری تقاضے دنال توڑے اندر رہا میرے کل کسے نے کوئی تقلیق پہنچی ہوئے دیا کے بدلہ لیلوے میں محمد حاضر ہوں صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ نیمیاں پاک کے بیٹھے نے ایک عرابی دی آتی بندہ ہاتھ کڑا کر دے کہندہ سونیاں میں توڑے کل بدلہ لینہ چاننا ماں صحابہ کہندہ نے یا رکے میں اکملہ جا بندہ ہو گئے ہیں عجیب ہی گال کریں تو اللہ دے پرغمبر کو بدلہ لینہیں بیٹھ جا صحابہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نئینے نوگے ہیں اندر بدلہ لیلوے قیامت والے دن بدلہ نہیں دیتا جانا ایتی بدلہ لیلو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں بھکڑا بڑھدہ سونیاں فلان مارکہ فلان غزوا دے موقع تے تُسھی صفحہ سے دیاں کار رہ سو توڑی ہاتھیں اندر چھڑی سی تُسھی میری کانٹ تے چھڑی ماری سی نبی علیہ السلام نے اپنا آسا پکڑا دیتا ہے فرمایا یار تو یہ بدلہ لیلے چھڑی یہ تھی بدلہ لیلے میں بدلہ دین واس دے تیاناں نبی علیہ السلام نے کہنا سونیاں جیسے تُسھی میں نوں چھڑی ماری سی میری کمر تے کمیز کوئی نہیں سی آئی تڑے کمیز پائی ہوئی ہے میں صدق جاواں میرے پیغمبر نے مو پر لی طرف کر کے کمر تو اپنا کپڑا اٹھا لیا ہے آقا فرما نوں یار بدلہ لیلے جنہ کو لینہ ہے نبی علیہ السارے صحابہ دین چیخان بلند ہو گیاں آج نبی پاک کو بدلہ لینہ واس دھیاتی بددو آ گیا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں بدلہ لیلے انہیں چھڑی پکڑی ہاں دے اندر اوہ دے ہاتھ کمبر لگ گئے انہیں چھڑی زمین تے سر دیتی ہیں نبی پاک دی کمر نوں چمڑ گیا ہے کندہ دے درمیان مور نبوت دے نشان اپنے ہوتان دے نال چھنگی جا رہے ہیں نبی پاک فرما میں بیلی آجیب گلت ہوتا ہے بدلہ لینہ چاہنا سیں آقا جی واقعی بدلہ نہیں لینہ نہیں لینہ چاہنا سا میں تک بہاننا میں نے چاہی دا سی میں تاڑے جسم دنال اپنے جسم نولایا میرا ایمان تے یقین اور میرا جسم پہ جہنم گیا اگ اللہ نے حرام کر چھڑی ہے اے میرا قیدہ ہے اے محبت میں بھی کھانا چاہنا سا میری چاہتا ہے ایسی اللہ اکبر اللہ نبی رسلیت اسلام پھر گھر دے اندر چلے گئے وقت گزر دیا گیا ہے بارہ ربی الاول والا دن آگیا فجر دی نماز دہ ٹائمے حضرت ابقر صدیق نماز پڑا رہنے نبی پاک علیہ السلام اے جو لیٹے لیٹے اے جو کھڑکی چھو پردہ سیڑتے کی تا نبی علیہ السلام نے اے صحابہ دنال مسجد کھچا کچ بری ہوئی ہے حضرت ابو رہرہ فرما دینے حافظ ابن حجر اسکلانی لکھ دینے ابو رہرہ فرما دینے کہ میں آخری صفحان دے اندر آکے شامل ہو رہا نبی پاک دا چہرہ میں نو نظر آگیا جو بڑے دنہ دے بعد میں نبی پاک دے چہرہ وار ٹک ٹکی لگا لی میں نو رکا تا بھول گیاں قضا ہو رہیاں نیتے ہوئی جان میں نبی پاک دے چہرہ نوے کی جا رہے ہیں آخر کار نبی پاک اے جو پوری مسجد نو کچا کچ بری ہوئی کے آئے اپنی تئیس سالہ محنت نوے کے محنت دا ریزلٹ وے کے نبی پاک نے آقا نے وے کیایت نبی پاک اپنی محنت دا پھالتے سی لہے کے مسکران لگے نے سبحان اللہ حضرت ابو رہا فرمان دے میں نبی پاک دے مسکران دی دیر سی میں نبی پاک نوے کریا ساں آپ دا مسکرانا منو انجل لگے کا انہو وارا کم من کتاب اللہ آقا مسکران دے انجل لگے سنجی میں قرآن دا ورکہ کھولیا پیا سبحان اللہ صحابہ اکرام نے وے کیا نا محسوس ہو گیا سارے صحابہ نمازہ ایک ساتھی نمازہ توڑ کے نا نبی پاک نوے کیا ترس گیسے نبی پاک دے دیدار کرنو صحابہ اکرام نبی پاک نوے کے آئے کہ میرے صحابہ نمازہ توڑے نبی پاک نے پردہ بند کر لے آئے حضرت ابو ریلہ فرمانے نے اس بات کھڑکی دے نظر آئی ہے مگر کھڑکی چو رسول لدہ چہرہ کری نظر نہیں آیا اے آخری مرتبہ نبی پاک نے کھڑکی چو چانکے آئے نبی علیہ السلام فجر تو بات نماز پڑھ کے آقا فرمانے میری فاطمہ نو بلاو میرے حسنین کریمین امر کو لے کے آؤ حضرت حسنین کریمین آئین نانا نمیل نواز تے نبی پاک دے بیٹی حضرت فاطمہ وی آئیاں نے نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم دی شدت وکی بخار دی آقا دے تکلیف وکیے حضرت فاطمہ فرمانے ہائے کربو ابی ہائے کربو ابی ہائے میرے باپ اب میرے والد دی انہی زیادہ تکلیف ہے انہی زیادہ تکلیف ہے یا رہے تے اکثر تجھے بے کیا ہونا ہے تیاں گلوں ماں پیانی تکلیف کر دی برداشت نہیں ہونیاں میں لاہور دے اندر یہ تو انڈسکاپی میری ہوئی انڈسکاپی بائی آسپی انہاں نے کیتی ہیں اے تو انہاں نے ٹک لگایا تے پٹیاں لگیا میں کار دے اندر آیا وہاں اپنی امینوں تے اپنی میسے زخم دکھا رہے تھا میری بچیاں زخم دیکھ رہی ہیں اسی محسوس نہ کیتا وڈی بچی دوسری بچی تیسری بچی تینوں زاروں کتار رون لگیاں بیٹا کیوں رون دیاں اسی سوا سے رو رہی ہیں کہ ساڑے بابا نو کتنیاں تکلیف آنے کنیاں پریشانی آنے اینج حضرت فاطمہ رضی اللہ اج باپ جی پریشانی وے کی تکلیف وے کی تے رون لگیاں آقا فرمان دنیا ہے فاطمہ پریشان نہ ہو تیرے باب برد غم اللہ انجی مکا چھڑے گا ساریاں تکلیف آن ختم ہو جان گیاں حضرت حسنین کریمین کرنے مان دے مو والویخ دنے اپنے نانا دے چہرے والویخ دنے حضرت حسنین کریمین مصوم مصوم چہرے آج وے خرینے اگے اسی آن دے سا سنو نانا سینے نہ لگایا کردہ اسی اگے آن دے سا نانا کھڑا ہو کے سڑے استقبال کریا کردہ اگے اسی کرے آن دے سا نانا سڑی پشانیاں چمیا کردہ آج نانے نوکی ہو گئے نانا کیوں نہیں ہو جو بول دا جو میں پہلے بولیا کردہ سی اللہ اکبر اللہ آخر دروازہ کٹ کٹ آیا گیا ہے نبی رسلہ صلاحیح نہیں دیر حضرت عبو بکر صدیق نے دروازہ کٹ کٹ آیا ہے حضرت عبو بکر صدیق نے اجازت لئی اللہ رسول کو لائیا آن دے سونے آن میں بڑے دینہ تو اپنے دوسرے گھر جو مدینہ تو بار سنا نامی جگہ تھے میرا دوسرا مکان ہے میں ہوتے نہیں گئے ہمان آقا جی تو اڑی اجازت ہوئے تسی قوت میں ہو کے آ جوان نبی پاک نے فرمایا عبو بکر جا ہو یا میں نے کچھ بہتر محسوس ہو رہا ہے حضرت عبو بکر صدیق اے کانڈ کر کے جا رہے نے نبی پاک ابو بکر دی کانڈ ویخ رہے نے آقا علیہ السلام میں جلگ دا ہے جویں آخری واری میں ابو بکر نوویخ رہے ہیں وہاں اے آخری ملاقات عبو بکر دینال ابو بکر جا رہے آئے آقا سوڑ جیوں گے یار عبو بکر ہو سکتا ہے تو واپس آمیں میری تیری ملاقات نہ ہو سکے حضرت عبو بکر صدیق چلے گئے نے دروازہ پھر دستک گئے ہو یہ دروازے دی نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ پتا کرو کون ہے حضرت فاطمہ گئی آنے دروازہ کھولی آئے حضرت فاطمہ فرما نے سونیاں دروازہ تے کٹ کرے آیا کوئی بندہ کوئی نظر نہیں آ رہا لگ دا کوئی راب بھی کوپینڈو بندہ دروازہ کٹ کرا کے چلا جاندہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں نہیں بیٹا اے کوئی دیہاتی نہیں ہے اللہ اکبر اللہ بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا اے عرابی نائی اے یتیم جو کرے بال آیاں نے اج کرن تو آنو آیا اے ماں پہ اکولوں بال آیاں نے لے جاندہ ہی زور لگا کے اج حسن حسین جو جگردے گوشے جدہ کراماں نے آیا اے آیا جو اے آباد جو کرے کبرانو تیاتے شہ وسد شہر اجاڑے اے موت پہ آلا پلاوے سب نو آج پلاوان میں نو آیا کون ہے کوئی نہیں فرمایا فاطمہ آج او آیا جڑا کسی اور دروازے تے گیا تھے خالی نہیں آیا بغیر اجازت ہوں آندا ہے اللہ دے رسول دے کر دا دروازہ کٹ کٹا کے اجازت دے مانگا آتے واپس اجازت دے مانگا آتے آئے گا ورنہ نہیں آئے گا فرشتہ ملک الموت آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انج جناب حضرت فاطمہ حضرت عائشہ فرمان دیا سی بخاری تے اندر ویعت مجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انج کہہ رہنے اللہم بر رفیق عالی اللہ منو عالی ساتھ دے دے اللہ منو تیرے عالی لوگانا ساتھ دے دے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ انج نبی پاک اسمانہ والانگ دے اٹھا کے لا الہ الا اللہ انج پڑی جا رہنے اچانک میرے پیغمبر اسلام دا ہاتھ نیچے ایستا ایستا نیچے آنا شروع ہو گیا ہے انج ہاتھ نیچے آکے میرے پیغمبر دے سینے تے دے گیا ہے حضرت عائشہ فرمان دیا نے میں نو محسوس ہو گیا اللہ دے پیغمبر دیروپ پرواز کر گئی ہے میں نو پورے حجرے جو عجیب عجیب خشبوں ہاں آ رہی آنے نبی پاک دے رو مبارک جو بڑی سونی خشبوں محسوس ہو رہی ہے میں نبی پاک نو بے کے آئے آقا دے رو نکل گئی ہے نبی پاک دے جسم تو میں نو محسوس ہو گیا ہے آقا علیہ السلام نو میں چہرے والوے کی جانیاں آقا دا چہرہ میری گود دے اندر میرے سینے دنال لگیا ہویا ہے نبی پاک رسلام نے جان دی واری اس میں سواک نو چبایا ہے جس میں سواک نو میں چبایا ہے میں ان جو بلائی جا رہی ہے سونیاں گال کرو سونیاں تڑیک ایک لفظ دے صدق واری جائی ہے آقا جی گال کرو نبی پاک کوئی جواب نہیں دے رہے آقا دا ہاتھ مبارک نیچے ہو گیا ہے ان صحابہ اکرام مسجد اندر انتظار پہ کر دینے اے ہونی اللہ درسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دروازہ کھلے گا کھڑکی کھلے گی آقا بار آنگے سنو اپنا دیدار کروانگے صحابہ مسجد اندر آئے ہوئے جمع ہوئے ہوئے نے اللہ اکبر اللہ نبی پاک حضرت عائشہ فرما دینے میں نبی پاک دے ہاتھا نو صدہ کیتا ہے پیرہ نو صدہ کیتا ہے نبی پاک دے اکھاں بان کی دیاں نبی پاک دے چیرہ میں قبلہ روک کیتا ہے کہ میں کھڑکی کھولی ہے انج کھڑکی کھلی ہے صحابہ انج آئے دوڑے اللہ درسول چہرے اپنا چہرہ مبارک دکھانگے آقا اپنا چہرہ بارک کر ڈنگے اسی چہرے ددیدار کرنا مانگے آج نبی پاک نہیں آئے حضرت عائشہ آگویاں صحابہ نے ویکیا نظرہ نیچے جھکا لیاں حضرت عائشہ کو لو بول کرنی جا رہیاں حضرت عائشہ فرما دینے میں نو انج لگ دے جو میں میرے پرہ تھلے زمین کوئی نہیں آج میں ننج لگ دے جو میں میں ساری کائنات دے گھاں میرے اوپر آکے ڈرگ گئنے میں بول دیاں میرے کل بول یا نہیں جا رہیا میں یواز ماری ہے یا صحابہ رسول ماتہ نبی یکم اوہ نبی دے صحابہ تڑا نبی اللہ نو پیارا ہو چکیا ہے بس انہی کہن دی دیر چی انہی کہن دی دیر چی جڑے صحابہ نبی دے دی دار تو ترس رہ سن جڑے صحابہ نبی پاگ دا دی دار کر رہ سن سارے صحابہ دیاں چیخان بلند ہو گئیاں اللہ ہو اکبر اللہ اے پوری مسجد اندر چیخان سسکیاں بلند ہونیاں شروع ہو گئی آنے صحابہ اکرام روئی جارنے اللہ ہو اکبر اللہ میں حضرت عثمان دے بارے پڑی آئے حضرت عثمان زمین دنال دیوارنا اللہ کے نیچے ٹیک لگا کے گھر جان دیں حضرت علی انج زمین تے نیچے گھر گئے حضرت عبداللہ بن عانی صحابہ انہیں بے ہوش ہو گئے حضرت عبید اللہ اور عبداللہ بن زید ایک صحابہ انہیں نے خبر سنی ہے تیہاں کاندھی بنا ہی ختم ہو گئی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن دینے اپنا ہوش کو بیٹھ دینے تلوار بار کر دینے خبردار جنیا کیا کہ میرا نبی فوت ہو گیا میرے نبی تے موت پاک آگئے میں اوڈا سر کرم کر دے وانگا اللہ دے کول ملقات واسطے نبی پاک گئے ہونگے بس چاریاں کے دنہ بعد واپس آ جانگے جو میں موسیٰ علی اسلام واپس آگئے سن اللہ اکبر اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ رو رہنے ہر بندہ یہ سمجھ رہے میں یتیم ہو گیا وہاں سارے صحابہ یتیم ہو گئے کوئی کس نے دلاسہ نہیں دے رہا دلاسہ دین والا کوئی نہیں ساری امت مدینہ دے اندر رو رہی ہے حضرت سعی بخاری اور دلائل و نبوہ دے اندر روایت موجود ہے سننے ابن ماجہ دے اندر موجود ہے نبی پاک رسلاس و سلام دی اے جناب موت پاک تاری ہوئی ہے نالی اندیرہ چھا گیا حضرت ابو رہرہ فرماندنے حضرت اندس فرماندنے روشنیت دن چڑیا ہویا ہے پھر بھی اندیرہ اندیرہ لگ رہا ہے اللہ اکبر اللہ ابو بکر صدیق اپنے کارتوں واپس آ رہنے مدینہ دے اندر جاواں تے سائیں میں اللہ دے پیغمبر دے پتا دے کر گیاں وہاں میں دے اللہ دے پیغمبر دے چیراں ایک کڑی نہ ویکاں منو شکون نہیں ملدہاں میں جانا ہواں نبی پاک نہ ملاقات کارنا ہواں یہ جا رہنے ایک بچہ مدینہ دے باہر روندہ پہ آئے بیٹا کیوں رو رہاں تنو کنے ماریاں انہیں آکے میں نے کسی نہیں ماریاں چاچو ابو بکر صدیق کیا تا انہوں نہیں پتا جی جی میں نے نہیں پتا کیوں ہوئے آئے اے پیارے ابو بکر جی تڑا یار اب تڑا یار نبی پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو جا چکے نہیں تے پورا مدینہ یتیم ہو گیا ہے اے پورا مدینہ یتیم ہو گیا ہے حضرت ابو بکر صدیق آئے نے حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے کوڑے نو ایڈی ماری تے سپیٹ آئے آکے مسجد رکے نے مسجد سدہ حجرے تے اندر آئے نے نبی پاک رسلا تو سلام دیکھ جسم مبارک تے آئے وہ کیا کپڑا ہٹایا پیشانی تے بوسا لے لے آئے تے حضرت ابو بکر صدیق تے ہوت کپ کپا رہنے انج اکھاں تو پانی برس رہنے حضرت ابو بکر صدیق فرما دینے اللہ رسول جی اللہ نے تڑت ایک موت پاک نازل کی تی ہیں دو مرتبہ تڑت موت پاک نازل نہیں ہو سکتی اللہ اکبر اللہ انج مسجد اندر آئے نے سارے صحابہ رو رہنے عمر تلوار کھڑ کے کھڑا ہے حضرت عثمان بے ہوش ہو گئے حضرت ابو بلہ بن انیس بے ہوش نے حضرت علی زمین تے لیٹے ہوئے نے صحابہ کوشنکر لگ گیا پہ آئے کوشنکر لگ کے رو رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق فرما دینے ٹوٹ گیا اللہ کا میرا کیا صدیق نے ٹوٹ گیا اللہ کا میرا کیا صدیق نے سانوں جدائیں دیتی نبی شفیق نے آن کے وے کھڑ لیٹے سونے نبی شفیق نے چملے آکے چہرے تائیں اللہ اکبر اللہ عمر بہادر کھڑ لندہ تلوار نو مویا نہ آکو میرے نبی سردار نو موہوں جو کھڑے اے سے دوبارہ گفتار نو موہوں میں سارے کلم کر دیا او ستائیں اللہ اکبر اللہ سارے صحابہ پریشان ابو بکر صدیق فرما دینے اے عمر کی ہویا اے حمد کر حوصلہ کر حضرت عمر فرما دینے نہیں نہیں میں نو پتہ اللہ دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے نیند دے اندر ہونگے جاگ جانگے دوبارہ مسجد اندر آ جانگے حضرت او بکر صدیق فرما دینے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولَ قَدْ خَلَطْ مِنْ قَبْلِ الرُّسَلَ مَنْ کَانَ مَنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ مُعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيُّنْ قَيُومَ وَإِنَّ اللَّهَ حَيُّ لَا يَمُوتَ وَمَنْ کَانَ مَنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْمَاتَ اوہ کائناتے لوگو اینج رو رہے ہو بے حال ہو گئے ہو پریشان ہو گئے ہو کیا دین تو پھر نہ چاندے ہو جڑا اللہ دی بارد کردائے اللہ ہمیشہ زندہ رہن والائے تڑھ جڑا بندہ محمد دی بارد کردائے بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو جا چکے نے اوہ نا تے موت پاک واقع ہو چکی ہے تیوہ ما محمدن اللہ رسول اِنَّا قَمَيِّتُن وَإِنَّا اُمَّيِّتُونَ حضرت عمر فرماندنے ایتا سنیانے میں نو اس وقت یقین ہویا ہے میں نوہ انج لگا جو میں قرآن ہونے ہی نازل ہویا ہے اوہ وقت صدیق فرماندنے اے عمر اے عثمان اے علی کیا تانو زیادہ تکلیفیں تانو تکلیفیں تسی رو رہے ہو تانو رونا آ رہے ہیں کیا میں نوہ غم نہیں ہے نبی پاکدہ کیا میں نوہ رونا نہیں آ رہے ہیں میری بیٹی بیوہ ہو گئی ہے میرا یار چلا گیا دنیا تو میں جس پیغمبر دی خاطر اپنی چھے دکانہ کپڑے دیا قربان کر دیتیاں اپنا گھر بار قربان کیتا ہے جس پیغمبر دی نال ہجرت کرنواز تھے میں اپنی جوان بچیاں امت کے چھوڑ کے کافران دے حوالے چھڑ کے آ گیا تھا میں اللہ دے پیغمبر دی نال آ رہے ہیں آقا ہر موقع تھے اپنا ہر موقع تھے میں نوہ اپنے نال رکیا کر دے ہون میں اکیلا تنہا ہو گیا ہوا اس امتی ساری ذمہ داری میرے کمدیاں دے اوپر ہیں میری بیٹی بیوہ ہو گئی کیا میں نوہ غم نہیں ہے میں نوہ بڑا ہی غم میں اے ابو عمر جس نبی دی جدائی دے اندر لکڑی دا او تنہا روپیا سی جس لکڑی دے تنے تے میرے پیغمبر سہارا دے کے جمال دیاں پڑا کر دے سان او جدائی دے اندر لکڑی دا تنہاوی روپیا تے میرے صحابہ کیوں نہ رون دے بارہ ربی الاول صحابہ تے غم ہے غا صحابہ تے غم تا رہی ہو گئے پریشانیاں نازل ہو گئی ہیں اللہ اکبر اللہ اگے سنیا جے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ چون حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نوہ ازان تا ٹیم ہو گئے اے بلال ازان دے حضرت بلال ازان دے ان لگیں نے حضرت بلال ازان دیا کر دے اللہ اکبر اللہ اکبر کیا کر دے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد انہ محمد رسول اللہ کیا کر دے انج نبی پاک دے مسلی والتے منبر ور اشارہ کر دے اج حضرت بلال نے اذان پڑھئی ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ پڑھیا اشہدو انہ محمد رسول اللہ پڑھیا ہے نبی دا مسلح خالی نظر آ گیا نبی دے منبر دے نظر پہی ہے خالی نظر آیا ہے حضرت بلال قل اذان نا دیتی گئی زمین تے گشکا کے گھر پہندے نے اے بعد وفات یا کی بانگ بلال نے کلمہ شہادت پڑھ کے آئے اُبال نے رو رو صحابہ سارے ہندے بے حال نے کسے نو چین ملدا نہیں کہندہ بلال راتاں کالیاں آیاں نے چھڑ گیا سونا ہڑ پہیاں جدائیاں نے جے دے پچھے لگ کے تے ماراں میں کھائیاں نے آجو چاندی سے نائی حضرت بلال مدینہ چھوڑ کے جا رہے نہیں حضرت بکر صدیق فرمانے کیوں جا رہے ہو فرمائے میں سے مدینہ دے اندر مدینہ دی گلیاں میں نو کھان کھان نو آنیاں نے مدینہ دی گلیاں دے نظر آریاں نے مگر مدینہ دے اندر محبوب دا چہرہ نظر نہیں آندا یاری تے صحابہ اکرام سن اے تے جناب نبی علیہ السلام دے بیوی پیاری عائشہ شیر پڑھ رہیانے غم دے اندر روئی جا رہیانے حضرت فاطمہ فرمانیاں نے مرتے ایسا غم آیا ہے کہ اگر غم دن دے پا دیتے جاوان دن بھی سیاہ ہو جاوان اینا غم مرتے نادل ہوئے آئے اللہ اکبر اللہ اور نبی پاک نے صلی اللہ علیہ السلام دے گسل دیواری آئیے آقا نوکے میں گسل دیتا جائے حضرت عباس حضرت علی فضل بن عباس سیدنا شکران سی بخاری دے اندر چار صحابہ دے ذکر موجود ہے اینا نے نبی پاک نو گسل واسطے انتیار بیٹھے نے آقا ابو بکر صدیق جی کیا نبی پاک دائد لباس مبارک اتارنا ہے کہ نہیں اتارنا این جی غسل دے دینا ہے سارے صحابہ ابو بکر صدیق دیا چیخہ نکل گئیاں یارو میں نو کی پوچھ دے ہو میں نو پتا ہوں دا تے میں لے درسول گل پہلے ہی پوچھ لیندہ میں نو کی پتا ہے جی میں مسئلے نہیں پوچھ سکے آمان اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں میں کرنا ہے سارے پریشان ہیں صحیح بخاری اندر لکھے آئے سارے صحابہ تے اونگ جاری ہو گئی سارے صحابہ سونگ ہیں آواز آئیے ہو میرے نبی دے صحابہ میرے نبی دے کپڑے نہ اتاریا جی اونجی غسل دے دے ہو صحابہ اکرام نے اونجی غسل دیتا میرے پیغمبر نو دس دس صحابہ آئے نے درود پڑ کے جارے نے جنازہ نہیں پڑ رہے کیوں نہیں پڑ رہے جنازہ او دا پڑیا جاندہ جڑا گناہ گار ہوئے میرے پیغمبر تا ماسوم ان الخطائے آئے آقا تے درود پڑ پڑ کے جارے نے دس دس لشکر آ رہے آئے اللہ اکبر اللہ نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم دفر کر رواز تے حضرت عباس سارے علیہ سیڑ تے کڑے ہو گئے لاہد والی قبر بنائی گئی ہے قبر مبارک نبی پاک نے بنائی گئی ہے حضرت علیہ درمیان دنر کڑے ہو فضل بن عباس کڑے ہو گئے پیرا والی جگہ تے حضرت علیہ کڑے ہو گئے اینج نام نبی پاک جس میں اثر کبر دے اندر رکیاں گیا ہے تین پتران دن اللہ انہوں باندھ کیتا گیا ہے چوتہ پتران حضرت علیہ دے ہاتھ دے اندر ہیں تین حضرت علیہ جو پتر رکھن لگ گئے نے حضرت مغیرہ بن شعبہ فرمان دنے یار ہو میں انہوں اینج لگ دا ہے یہ اللہ دے پیغمبر دے پیرا والی جگہ جڑی ہے پیرا والا باندھ بنیائی رہ گیا کھوڑنا یاد نہیں ریا انہوں نے کہا یار غم یہ ڈا وڈا سی حضرت علیہ فرمان دنے اینہ غم میں اگر نبی پاک نے سانو وسیعت نہ کیتی ہوئی سبر دی میں اینہ روندہ علیہ فرمان دنے میں نبی پاک دے غم مندر اینہ روندہ اینہ نوندہ کہ میری اکھاں والا پانی انجی ختم ہو جاندہ غم اینہ لگ گیا پھول گئے پیرا والا باندھ نہیں کھولیا چیرے والا کھول چھڑی آئے حضرت مغیرہ نو کہن لگ گیا اتر کے نیچے چہرے دا پیرا والا باندھ کھول دے تے میں پتھرات دے اندر پکڑیا ہویا حضرت مغیرہ انج کبر دے اندر اترینے نبی پاک دے پیرا والا باندھ کھولیا آقا دے پیراں چو کپڑا ہٹایا حضرت مغیرہ انج نبی پاک دے پیرا نو ہاتھ لگائی جارنے پیرا نو ہاتھ لاکے چمی جارنے حضرت مغیرہ فرمان دنے او میرے صحابہ گوار آجے سب تو آخر دے اندر میں ہی ہو مغیرہ بن شعبہ وان جنہیں سب تو آخر دے اندر نبی پاک دے پیرا نو چمم دے سعادت نصیب ہوئی ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ انج باہر آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے مٹیاں پا دیتیاں واپس آئے نے حضرت فاطمہ فرمان دیا نے اے انیسر کیا تسی نبی پاک علیہ وسلم محبت کر دیا جی جی محبت کر دیاں تسی تے اوئی صحابہ ہو یہ نبی پاک دا لابو مبارک بھی نیچے نئی گران دے سو وزو والا پانی موچ کلی والا پانی ناک تو جھاڑیا ہویا پانی تسی نئی دیگان دے سو انج ہاتھ کر کے اپنے جسماتے مال لیا کر دے سو تڑا دل کمی کیتا ہے اس پیغمبر نوئی دے مابوب رومٹ میں تھلے دبا کے آگئے ہو حضرت انس دیاں حضرت بلاغ گیاں چیخہ نکل گیاں حضرت انس فرمان دے نے اے فاطمہ تینیاں گلنا ٹھیک نے مگر تقدیران دے فیصلے سڑی تے دبیران دے نہیں چل سکتے اے تقدیران والے فیصلے نے یارو صحابہ تے صحابہ تے انسان سن انسان نبی پاک دے اونٹنی دے بارے پڑے آخری بات توجہوں نہ سنیا جے نبی پاک دے اونٹنی دے بارے پڑے آئے نبی پاک ری صلی اللہ علیہ وسلم دے کسوہ نامی اونٹنی ہے اس بانامی اونٹنی دو اونٹنی آسان اس بانامی جڑی اونٹنی ہے نبی ری صلی اللہ علیہ وسلم دے آقا دے جدائی دے اندر نہ کھا رہیے نہ پانی پی رہیے پوکی تے تے آئی حضرت رسول اللہ دی جدائی دی اندر کھانا بھی نکادا کھانا بھی نکادا پانی بھی نپیتا چودہ دن زندہ رہیے چودہ دن آباد پوکتے پیاس نل اونجی مر گئیے مدینے دی گلیاں اندر پھیر دی رہن دیئے اللہ اکبر اللہ نبی دی داچی نام اسبا صدام دی نبی تو بعد ناکو جا پیم دی کھام دی گلیاں دے وچ پھیرے اہم ارڑا مدی میرا سوار دسے نائی اللہ اکبر اللہ تے پھر آخر کار کی ہویا ہے نبی نوویکن لئی مسجد والجام دی نبی نا دسے پھر واپس آجام دی ویخ آسمان والے آن آنسو بہام دی مرگی ویچاری چودہ دن آتا ہیں اے غم اے احلات میں جو مدینہ دی اندر بارہ رب줄 اول نے صحابہ اکرام تو اے علم اور غم نازل ہوئے صحابہ اکرام اس غم دنال دو چار نے یار طریق پیدائش دے اندر اختلاف ہے کوئی نو رب줄 اول نے کہہ رہا ہے کوئی اٹھ رب줄 اول نے کہہ رہا ہے کوئی دو رب줄 اول نے کہہ رہا ہے کوئی بارہ نے کہہ رہا ہے کوئی دس محرم نو کہہ رہے ہیں کوئی دس رمضان نو کہہ رہے ہیں لیکن تاریخ وفات تاریخ موت پاک اندر کس طرح اختلاف کوئی نہیں سارا نئے اتفاق ہے نبی پاک علیہ السلام دنیا تو بارہ نبی الاول نو گہنے ایک صدی پہلے بارہ نبی الاول نو آپ علیہ السلام نے وفات والا دل لے خیال جاندہ چھٹی ہوئے کرنی سکول چون کہ بارہ نبی اللہ ونہو نبی پاک دنیا چھوئے ایسا ایسا ساڑے محول چینج ہو گیا ویک کو بکھائی ایسی رسمہ شروع کر دیتیا جشن منانے شروع کر دیتے یار سامو زیادہ محبت ہے یار صحابہ اکرامو زیادہ محبت سی اوہ تے نبی پاک نو ویک کیانا کر دی انہو رات نو نیم نیسی آیا کر دی نبی پاک دا چہرہ ویک کے زندہ رہا کر دی انہونا صحابہ اکرام ایک صحابی کو لے کے آؤ کوئی دلید انہوں نے جشن ملایا عید منائی ہوئے ایک صحابی کو لوں نہ ابوبکر نے نہ عمر نے نہ عثمان نے نہ علی نے چودہ سو صحابہ غجڑ ہدیبیہ دے مقام تے شامل سن ایک لاکھ چوتالی ہزار کموں پہ صحابہ کسے تو ایک روایت میں لے جاؤ کسے تابی کو لے آؤ محدث کو لے کے آؤ کسے تابی کو لے کے آؤ کسے امام کو لے آکے بھی خواہ دیو کسے امام نے کوئی جشن منایا ہوئے ہمیں لوگاں پہ چل لگو لگائی چل لے پڑھنے میرے بھائیو وقت عبادت دا سی ضائع کر دیں نمازہ وقت ضائع کر نمازہ پڑھنی ہے کوئی نہیں امام دنیل آخری گالدہ جواب دیو امام دنیل جواب دے آجے میرے سارے ساتھی بڑھنے کسے نال میں کوئی تقریف نہیں کوئی اطراز نہیں میں ایک سادہ سمپل گال سمجھان دی اگر اہلی محبت دے اندر جل سے جلوس کر دے رہے نمازہ نہ پڑھیں روزیں نہ رکھیں ہاں جی نبی پاک دی سنت عمل نہ کیتا حدیثت عمل نہ کیتا نبی دی شریعت نو کانڈ پجھے سٹکے تماشے کر دے رہے نوجوان لاکھے جل سے جلوس کر دے نمازہ ایک کنہ پڑھیں کی خیالے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حوض مبارک سنو گلے لانگے سنو پچامنگے سنو پنے فول بلانگے سنو پانی پنانگے نبی پاک نے فرمایا نماز میری اکھانی سندک ہے فرمایا جی نماز نہیں پڑھ دا میرا دل کر دا کرنو اگل علاقے جلا کے راکھ کر دے اللہ تعالیٰ سانی ساڑھی قوم سمجھ نصیف فرمائے اللہ حدایت نصیف فرمائے آمین سم آمین وما علینا اللہ علاقہ مدین